موسیقی موسیقی نمشکہ سواہت آپ سبی کا بزاروں کے ستارے میں میں ہوں آپ کے ساتھ اکھلے شاٹی اور بزاروں کے ستارے میں آپ سب کے لئے کوئی پھر سے لے کر آزیر ہوں آج کا راشی فلک اپ ڈیٹ آج کا کمیونٹی بزارک اپ ڈیٹ اور آج کا شیر بزارک اپ ڈیٹ جانیں گے سب سے پہلے آج کا راشی فل جانیں گے کہ آج کون سی راشی ہے منافع کمائیں گی اور کن راشیوں کا سمل کے چلنے کی ضرورت ہے کل ملا کر راشی کے ساپ سے آپ کا دین کیسا رہے گا مفید رہے گا کیسا رہے گا یہ سب جانیں گے اور یہ سب جانا نکلے اس وقت ہمارے ساں جڑے ہوئے ہیں بزار کے جانے مانے ایشو مانی گروہ کرنل اجائے جی کرنل اجائے جی بہت بہت سواہت آپ کا مانگیر ایم سی بھی پر ملے شاتھی جی ایوام مارکٹ ٹائمز کے سبی درست بندو میں کرنل اجائے جیو اجائے ایسٹرومانی گروو پرسٹ گلوگل ایسٹرومانس دیجیکل کیانل ایوام مارکٹ ٹائمز ٹی وی کے سائز پریاسوں سے یہ شو کا ساڑہ توڑا ہے آج پچیس مارک سن دو ہزار بھائیس دو سو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم چرچہ کریں گے ایگرو کومیٹیز راشی فل شیئر بجار اور نونگرو کومیٹیٹیز پر کیا سمبھاؤنا ہے سب سے پہلے راشیوں کے ادھار پر آپ کو اناپا نفصان وارتلا بھائی کی بجاروں میں کمائی سب سے مہتاپون ہیں چاہے آپ بیچ کے کمائیں یا کھریت کر بیچیں جونوں میں ہی مہتاپون بندو ہے آپ کا پروفٹ اور پروفٹ کے اندر راشیوں کا سمبھن اکثر بہت مہتاپون ہوتا ہے تکو کے ادھار پر سیدھی آپ نے کام کیا ہوا ہے تو آپ کی سفلتہ عدد ہونے کی سمبھاؤنا بن جاتی ہے یعنی آپ نے ابھی آپ کو ایکزام دینا ہے اور آپ نے سلیبرز کے ساتھ سے تیاری کی ہے تو آپ کے نمبر عدد آنے کی پرول سمبھاؤنا بن جاتی ہے اور بغر سلیبرز دیکھیں ابھی آپ کے ایکزام کی تیاری کرتے ہیں تو وہ آپ کی جدی پر نیگر کرتا ہے کہ آپ سپے نمبر لے آتے ہیں لیکن صحیح سمائے پر صحیح چیز عدی کر لیتے ہیں تو آپ کو از ایک سفلتہ کی سفلتہ میں چانسل بن جاتے ہیں بھارتی جوٹش میں بھارہ راشیوں کو چار تکو میں روائیٹ کیا رہے ہیں اگنی تکوی ہیں تین راشیاں ایک پانچ اور نو یعنی میش سنگا جنو راشی آج آپ کے لئے دن مشہ چاہ سکتا ہے ایک سو دو بجے کے بیچ میں رکھنی ہے آپ کو اپنی صاحب دانی جو طلب ہے کہ پورے دن کے اندر کچھ گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو لاپ بلا سکتے ہیں اور کچھ گھنٹے ایسے ہوتے ہیں کہ نینے کرک ہو سکتے ہیں اسی لئے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ گھنٹوں پر ویشیش کیال رکھیں ایک سے دو بجے کے بیچ میں ایک پانچ نو ویشیش کیال رکھیں دو چہ در یعنی برسچہ تنیار مکر راشی آج آپ کے لئے دن مشہ چاہ سکتا ہے افید نہیں رہے برسچہ تنیار مکر راشی پر تیس ات کے راشی ہیں کچھ گھنٹo پر تیس ات کے راشی ہیں مکرنہ سکتا ہے اور ہے یہ جو ایک پانچ نوازی پر تن گھنٹوں پر صحابت کے کی بیچ میں ہے اگر اگری کمورٹیز کی تو ہم نے بینولا کھل میں قیمتوں کو تیجی کی اور جاتے ہوئے دیکھا ہے جو بینولا کھل تین ہزار اکتیس سو کے لیولز پر ٹریڈ کر رہا تھا وائدہ میں اب وہی بینولا کھل تین ہزار سو کے اوپر ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا اب بینولا کھل میں یہاں سے تیجی شروع ہو گئی ہے یا پھر یہ چھوٹی عبدی کی تیجی ہے یہ جی آپ کو یاد ہوگا جب انولا کھل تین ہزار سے نیچے بھی گیا تھا لیکن اس پر بھی ہم نے کہا دیکھئے کہ یہ آوشکتہ والی کموڈیٹی ہے اور بھارت دودھ اتبادت میں اور پشو پالن کے اندر بشو کے پہلے تین میں استان آتا ہے تو یہ تو ریکوارمنٹ ہوگی ہی ہوگی اور بینولا کھل پشو کی پہلی پسند ہوتی ہے اس میں بھی کوئی دورہ نہیں ہے باقی سرسو کھل ہے یا مومپلی کھل ہے یا سویا کھل ہے یہ ہے انسلی لیکن ابھی پہلی پسند پشو کی مانی جاتی ہے تو وہ بینولا کھل مانی جاتی ہے اور اسی وجہ سے اس کے پر سو سے زیادہ جوڑ اور اس کے اوپر نگر رہتا ہے لیکن ایک لیبل کے نیچے کوئی بھی چیز چلے جاتی ہے تو اس کا باؤنس پرک ہونا سواب آبیت ہی ہوتا ہے اور یہی ہم نے کہاں کو لگاتار اپریٹ دیا ہے کہ جانبی چوٹی سو سے اوپر گئی تھی تو ہم نے کہا ہے کہ یہ اپنی سیما سے باہر جا رہی ہے اور اس سمہیں یہ لیبل کو اسی کمیشی ہے اس سمہیں گراؤت آئی تلیگور دس پتی شکر اور تین ازار سے نیچے کا بھی اس تب دیکھا گیا اور تین ازار سے نیچے کا اس تب دیکھا گیا اور تین ازار کے نیچے کا اس تب دیکھا تھا اور تین ازار سے نیچے کا اس تب دیکھا تھا نیوش کرنے سے آئے گا سپیکلیشن کے اندر اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر تیجی بھی ہے مندی بھی ہے آپ جیت بھی سکتے ہیں اور ہاتھ بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ نیوش کرتے ہیں ترک ترک سنگت تو اس میں سخلطہ کے چانسیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ایج کمپیرٹو ایج کمپیرٹو ایج کمپیرٹو یور سپیکلیشن یا سکھے بازی یہی میرا کہنا ہے تو کپاس کھلی کے اندر اور مہرے پور کو تریڈ کریں انٹرڈے کی بات چھوڑنے اور انٹرسور کا پاس کھلی کے اندر تیجی کے بات اور سوڑی کو بہت بکن بھی آتی ہے اس میں تو اس خاص بات گانے کی بات نہیں ہے اور اس کے اندر آنے والے دیت سے دو مہنے میں تیجی نظر آ رہے گی یہ اکلے گی جی اسی کے ساتھ کرنے رہے جی بات کریں یہاں سے اگر آپ دھنیا کی تو دھنیا میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا دھنیا بھی اب یہاں سے تیجی کی ہو رہے یا پھر مارچ کا مہینہ جو آوگوں کا مہینہ ہوتا ہے دھنیا کا اس میں اس میں گراہ وٹائے گی دیکھیں ایک فتر کا تائم ہے وہ نشی کی طرف سے فتر کے اندر حوائیول لگا کر بڑھے ہی ہیں اور خوشش کا رامیان مندی وزارہ میں دیکھیں اور سب لگے منیہ کی آوگ بڑھت رہی ہے اور ابی صاحب rebellionوں پر یہ ویلیتیلیٹی رہنے کی سife Rash'dہت ہے جیسے روی کی آپ جو مطالات پہک ہے اب یہ پورا بجاروں کے اندر یہ مال آ جائے گا تو فصل کے ٹائم میں کچھ گراوٹ ہوتی ہے اس میں کوئی حیرانہ اور پریچانہ ہونے کی بات نہیں ہے یا اکثر ہوتا ہے تو آج بہت دنیا کے اندر والیٹی کی تنبال میں بل سکتی ہے اور اس میں کچھ معمولی گراوٹ بھی ہو سف ہو جائے تو کوئی بڑی آسٹرے کی بات نہیں ہوں گی جی یہ سکرنے جی بات کریں گوار کی تو گوار میں ہم نے ایک سیمیت دہر میں کاروبار ہونے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے دیر دیر ہلکی ہلکی کنسسٹینسی کے ساتھ تیجی بندی نظر آ رہی ہے آپ کی کیا ارائے رہے گی گوار کے اوپر کیا اب گوار یہاں سے تیجی کی اور جانے والا اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لیکن دیکھئے یہ گوار جم کا جو اس وقت ہی ہم نے یہی بتایا تھا آج پناہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے فنڈامنٹل مجھوٹ ہیں اس میں گوار میں کی آوشکتہ لگی گی اور وہ اٹھاون سو سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ جو گوار چیڑ نے تکرسل بھی کتی سو اٹیس کا بہاونا رہا تھا اور آگے مہنسٹسو کے اصفاتی اس کی مومنٹ بھی بنتی ہے تو اس کے اندر جس نے دہرہ پور بھر کام کیا جوار چیڑ کے اندر ایک آوات بھی ہے اور اس کا ممتر یہی ہے کہ جو گوار چیڑ کے اندر جو سکھٹے واز ہی کرے گا طاقت سے دردما کام کرے گا طاقت سے بیز ہونا کام کرے گا اور سوچیں کہ ہر روز اللہ، دو اللہ、 چلا چلا د degree پس کے پاس آ گیا گوار کوئے گا تو یہ آمیشہ سے مشعب ہوتا ہے گوار تو دہرے کا کھل ہے گوار auxiliary گوار پیشنز کا کھل ہے اس نے پیشنز کھلا، اس نے کامایا اس نے پیشنز چھوڑا کاکت سے ہری کام کیا جو گوار نے اس کو نہیں چھوڑا گوار کو آپ نے پکڑا تو گوار آپ کو پکڑ لے گا یعنی آپ بہروں سے کام نہیں کریں گے سکتے بازی کریں گے اچھا نیچے کے اندر اپنی طاقت کام کریں گے تو گوار اس کا پیچھے ہو جائے گا تو آپ کو گوار کو سکتے بازی سے بچو سپیکولیشن سے بچو اور اپنی شمترہ کے نسار کام کرو تو گوار آپ کو وہ منافع دے گا جو آپ کو اکلپنابی کسی نے کبھی نہیں کی ہوتی ہے تو گوار کا کامپلیکس کے اندر رکھیں تاکر سے زیادہ کام مات کرو یہ سکتے ہیں یہ سے کنری جی نون اگری کموریٹیز میں آپ کی کیا رہے گی نون اگری میں آج کیا اپ ڈیٹ ہے ایسٹو کے حساب سے نون اگری کموریٹیز کے اندر آج میں سٹیل پہ کچھ چٹے کرنا چاہوں گا سٹیل میں 1921 تاریخ کے بعد میں فروری کے بعد میں ایک طرفہ تیزی جلز ہوئی 11-12 ماہ تک ایک طرفہ تیزی بیٹھائی تو سٹیل کے اندر سٹیل کے اندر لگاتار کھمریں مل رہی ہیں اور سٹیل اپری کی اپس انڈیا ہے یا پھر آپ کے جنب سٹیل ہے سٹیل ہے سبی میں سٹیل کے پاسے بنا رہے ہیں تو اس کا تباہ پڑ رہا ہے لیکن ایک دو دن کے جو سٹیل کے بیٹھائی ہیں جو سٹیل کے جو چھے کرتے ہیں ان کو اس دو دن کے اندر کچھ کمیوری کی سمبھاؤں سے انگاری کیا دیا جسرہ سٹیل کے اوپر میں ہم لگاتا ہے اور اس جو بھی سٹیل کے دیجیل میں کام کرنے والے جائے پاری ہیں وہ اسے زیادہ مکھیں انسیدیکس کے اوپر سٹیل کے اوپر کمیونیٹی سمبھالنا بند پکتی ہے جی کنیج یہ سے کنیج جی سٹاک مارکٹ کیسے رہ سکتے ہیں آج سٹاک مارکٹ کو پر دیکھیں کلوی ہمیں آپ کو یہی بولاتا ہے کہ مجھے بولتے ہیں نہیں نبار ہی ہے اس کے لئے اتاک رہا ہو رہے گا اس کے اندر لیکن سٹاک مارکٹ کے جو اس کاروباری ہیں ان کو درنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی پرکار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اور اور ایڈورس کنیشن کے اندر بیٹریج پریشتیوں میں جو ڈٹ سے مقابلہ کرتا ہے وہ ہی فائنلی یہ تاکہلاتا ہے اور اس بجار کے اندر بھی جو نیویش کے جو مولمنٹ ہے کہ جراوٹ کے اندر اچھے شیئر کو پک کرو اور اچھے گراوٹ میں اچھے شیئر کو پک وہ ہی کر سکتا ہے اچھے شیئر کو پکڑ وہ ہی سکتا ہے اچھے شیئروں پہ داو وہ ہی لگا سکتا ہے اس کی اندر اچھی ہوتی ہے وہ فیچر میں ٹیٹ کرتا ہے پچیس پرشنڈ مانگین دے کے یعنی ایک روپے دے کے چار روپے کا کام کرتا ہے وہ ہی کرنا چاہتا ہے تو ہائیلوین کے ساتھ میں کریں اس میں بھی کوئی برا ہی نہیں ہے لیکن اس کے پروفیشنل طریقے سے کریں اندر اچھے کوئی فیچر کرنا چاہتا ہے تو حاجر کا عمال لے کے یعنی ڈلیوری لے کے اس کے اندر اچھے فیچر صورت کر رہا ہے تو اس کے نقصان ہونے کے چانسز کم ہیں یہ سی ٹیکنک کے لیے آپ انسی بیس کے اوپر بھی لگ سکتے ہیں حاجر میں آپ کے پاس مال ہے آپ کو چنتہ نہیں ہے اور آپ کو جیسی بجاروں میں نظر آتا ہے آپ فیچر میں چنتہ سکتے ہیں انسی بی ایک اور انسی ایکس کے اور شیئر بجار اور انہی ہیڈنگ کا استعمال کرنے کے لیے ہی واتب میں اس کو ڈیائنگ کیا گیا ہے لیکن کالوم یہ ہوتی ہے لوگ حاجر میں مال نہیں رکھتے ہیں فیچر میں مال کرنے کی سوچتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بیس پیسے دے کے ایک روپے کا مال کریسے ہو تو وہاں پہ پانچ گناہ لاب نہیں ملتا ہے تو پانچ گناہ نقصان نہیں ہوتا ہے تو اسی وجہ سے جو مویشہ کس بجار میں اٹھے ہیں پوٹے ہیں یا ان کو نقصان ہوا ہے وہ انہی ہی گلتیوں کے وجہ سے ہوئا ہے تو میرا یہی کہنا ہے کہ ابھی بلکل شاندار طریقے سے بہت بڑے آگیا جو شاندار سٹاکس ہیں آپ کے ریلائنس ہیں اگر سانگ لیور ہے یا ایج دی ایسی پینک ہے ویدانتا ہے جی اوہم دی چی ہے انگراد ملنان ڈیولپنٹ وارپریشن ان کے اپر آپ نے شاندار کس ہیں اوہم دی چی یہ اچھے سٹاکس ہیں سٹیل اٹھے آف انڈیا یہ اچھے شاندار نگین ہے جو آپ کو کم باہن رہے مارو سٹاکس کی لگاتا تین سا دن سے پڑھائی کھا رہی ہے ستتر سو اتتر چو روپے کے بعد آگیا کہ ستر چو ستر چو سو روپے آ رہا ہے تو جب گراؤٹ میں مان نہیں خرید ہوگے تو آپ تیجی میں بیچ ہوگے کیسے فصل کے ٹائم مان نہیں خرید ہوگے تو بعد میں تین مہنے بعد کیا بیچ ہوگے تو مہین چیز ہوئی ہے کہ جب دراوٹ آتی ہے اس وقت آپ اچھی کولیکی کے سٹاکس پر نجا رکھیں اور اس کو پکر کرتے دلے جائیں اور یہ بھی میں کہوں گا سو شیئر کرینا چاہتے ہو تیس نیس کر کے تین کار بار ترید ہو ایک ساتھ مسترید ہو آپ کو اچھا منافع ملے گا ایسا کون کا بجار ہے جو آپ کو ترن منافع دیتا ہے آپ کو جہرے رکھنا پڑتا ہے پھر کسان بھی فصل بہتا ہے اس میں دوڈ آئی ٹی منٹ دیتا ہے پھانی دیتا ہے کار دیتا ہے پھر دیتا ہے انجسٹی لگا تو دکھر لگ جاتے ہیں اس کو لگنے میں اس کے بعد میں اس کو تیار ہو کے مال دینے میں بجارتے ہیں اور اچھا کپ ہونے میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے شکر ہے وہ جہرے کا خیل ہے صحیح رکھے سیئے درستیان پہ سیئی دنیا لینے کا خیل ہے اس کے ساتھ سے کریں گے تو بہتر ہے آپ سے پہنچا ہی جا رہی ہے کسی بھی پرکار کا ٹریڈنگ ڈیسیزن لینے سے پہلے آپ سے ہم کا اجھنڈ ہوئی بھی اور چاہیں تو آپ اپنے یہ جانکات سے بھی خواہ کر سکتے ہیں کسی بھی پرکار کا نفع یا نقصان اس کی جنہداری نہ مارکیٹ ٹی وی چینل کی نہ میری یہ بالکل نہیں ہوگی یہ دسکلیمر دینا ہر فننسیو کے لیے ضروری ہے لاجنی ہے اور سرکاری ان نیاموں کے ساتھ ہے تو یہ نیام میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے اور کوئی بھی خانچ ہو کے لیے یہ اچھا ہے جی جی کنر جی جی تو آج کچھ ایسا رہ سکتا ہے شہر بزار کمیونٹی بزار اور آج آپ کا راشی فل بہت بہت شکریہ کرنے لے جی ہمارے سارے جڑنے کے لیے اور جانگاری ساجہ کرنے کے لیے فیلال بزار کے ستارے میں ابھی کلوست نہیں مجھے دیجئے اجازت نمشکار سردیوں میں جب لگے وارڈروپ کو اپ ڈیٹ ہے کرنا تک بیگ بلیس کی کلوٹنگ سیکشن کو ایکسپلور ہے کرنا بیگ بلیس خوشیوں کی اپنی دکان